جنب رسائی بہارتی اس میں آئے سیر جرحار جنب دل آیا ہے جنب دل آیا ہے کل مالک لیا بگار کیوں یہ ہوئی ہے کو سہار جنب دل آیا ہے جنب دل آیا ہے نمیرے سے چوڑی آئے بھادی رو جہانگے جی بھادی رو جہانگے ارپا دیاں کنبارو جی ناد لے کے جانگے جی ناد لے کے جانگے آئے سیر جرحار جنب دل آیا ہے جنب رسائی بہارتی اس میں آئے سیر جنب آیا ہے جلال آنڈ 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 لیا آتا رہی لیا آتا رہی ماتا سکار جائے نورو سمار جی موسیقی 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 ساتھنا منجی کہتے نے دادیا میں کچھ نہیں کر سکتا دوسری لوگوں سامنے تھی اپنوں رہا میں ہر دم تکتا تیس چند چکوڑ دیگے لگتی سار کا دینا دھوڑی پھر کسی پریسی نمدادیاں تو بل بل نہ سوڑی موک دنیاں موڑے دی دادیاں تو مکرانہ موڑی موک دنیاں موڑے دی دادیاں تو مکرانہ موڑی جنتہاں چڑھا ہوتی ہے جو جیتے جی انسان کو جباتی رہتی ہے اور اس کی وجہ ہے آدمی کم جھوڑی جب انسان کی اندر آدمی کب جھوڑی آتی ہے جنتہیں ٹیکشن بریشانیاں گم دوخ درد بیماریاں اس کی اوپر اچھانے لگتی ہیں کسی بات کو سہن نہیں کر پاتا اچھاؤں کا مکر جار بن جاتا ہے ایک اچھا پوری ہوئی اس کی خوشی نہیں ہوتی اچھا پوری ہوئی اس کی خوشی کچھ خشاں یا کچھ دن رہتی ہے پھر سے باقی اچھا پوری ہوئی اس کی پیشن اس کی جنتہ اچھا نہیں ہوتی ہے تو وہ انسان جس کو کوئی کم نہ ہو کوئی چنتہ نہ ہو کوئی پریشانی نہ ہو اس سے سکھی انسان دنیا میں دوسرا ہوئی نہیں سکتا پر کیا یہ سنبھا ہویا؟ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ آدمی کے سارے گم چنتہ پریشانیاں تم ہو جائے؟ ٹینشن فری ہو جائے؟ ٹوٹلی ٹینشن فری؟ جی ہاں ایسا سنبھا ہوئے اس کیلئے بھرمان کا مہترہ امیڈیٹیشن نام شبت کلم ہو اس کا نرنتر ابھیاس ہوگا نرنتر جا کر اسے بھوشان ہوگا جس سے آپ کے اندر آئیت بھائیتا ہے آدمی ایک شان کی آئیت ہے اور آتمن بڑھنے سے آپ اپنے ہر برائی میں چیت حاصل کر سکتے ہیں اپنے اندر کی بری آتتوں کے سامنے ہتھیار نہ پھینکو جنابائی میرے سے یہ نہیں مدد ہے میرے سے یہ نہیں ہوگا چھوڑیں ہوگا بھائی انسان کیا نہیں کر سکتا؟ اور بھگوان نے خود مکتہ لینی ہے اگر سمر کرے تو یہ سمر آتما کی روٹی ہے جیسے من کی خوراک چکلیں نندہ دوسری کی بھرائی کرنا لیک کولین تک کی بیمانی برشتہ چاری میں کتنی لچتا تھی؟ یہ ساری کی ساری خوراک من کی اور آتما کی خوراک دوسری کا بھلا کرنا بھلا سوچنا سمرن کرنا پرمار کرنا تو یہ خوراک جب آتما کو ملے گی تو آتما بلوان ہوگی اور آتما چا بلوان ہوگی تو آپ کی سوچنے کی شکت ہی آکے جیادہ کام آئے گی سائنسٹ مانتے ہیں کہ آتما کا دماغ عام آدمی دس سے پندرہ پرسٹ کام ہی لیتا ہے باقی مالک نے جیسا بنا کے بیجا ویسے واپک چلا جاتا ہے لیکن جیسی مہتروں میڈیٹیشن کا چیلوں کرتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ آتم بشواز پڑھتا ہے اور آتم بشواز پڑھنے سے دماغ بھی جیدہ استعمال میں آتا ہے تو جو پروگرم کی وجہ سے آپ کو اٹینشن ہیں سمسیا کی وجہ سے پریشانی ہیں اس سے نکلنے کا راستہ اس سے نکلنے کا سولوشن آپ کے اندر پیدا ہو جاتا ہے اور آپ اس سولوشن پہ چلتے ہوئے اس راستے پہ چلتے ہوئے اپنے گم چکتہ پریشانیوں سے آجاد ہو جاتے ہیں اس طرح رام نام کام کرتا ہے نہ کتابی دھاگے سے یا کسی اور طریقے سے وہ آپ کے اندر کی شکتے کو بڑھا دیتا ہے وہ تیپریری کام نہیں کرتا یہ ایک بار آپ سمسمادھی میں جاتے ہیں جاتے ہیں آدمہ اوپر چڑتی ہے اور مالک کے وہ نظارے نظر آتے ہیں اندر خوشیاں آنے رکھتی ہیں آدمے شک ہی پیدا ہو جاتے ہیں اور انسان ہر طرح کی کم چلتہ پریشانی کی برواہ نہیں کرتا کوئی اسے گاڑیاں بھی دیتے تو بھی اثر نہیں ہوتے کیونکہ گاڑی کیا چیزیں ایک آدمی نے آپ دماغ لگا کے سوچیں ایک آدمی نے دوسری کی ماں بین کو بولا بول دیا بولا آپ نے سنا صرف سنا بولا تو نہیں تو اگر آپ نے سہن شکتی ہے آپ چک رہتے ہیں چک رہتے ہیں تو جس نے بولا ہوں کالیاں اسے کی ماں مہنکوٹا بھی لگ جاتے ہیں کیونکہ اسی کا مو گندہ ہوا ہے آپ تو صرف ستری پر آپ سے برداشت نہیں ہوتا کوئی بولے اچھا امری مجھائے گا تمہیں پنچ مارے گا تو برداشت شکتی کی کمی ہے اور یہ ہی آدمی کمجوری ہے جنہ سپات زہن نہیں ہوتی جنہ سپاتوں کے لئے ہم نے لڑتے دیکھا ہے بروٹی کے لئے لڑنا کپڑے کے لئے لڑنا نانے کے لئے لڑنا کیا چیزیں لوگ لڑتے ہیں کئی تو بنا بجے لڑ پڑتے ہیں ہوا تیری طرف سے کیوں آئے بتاؤ ہوا ایتوں والے کیتنا تیرے بھی سے ہوگیا دوپ میں بیٹھا ہے تیری پرچھائی کیوں آئے تو ہرکے تھوڑا دور ہوگا نہیں تیری پرچھائی آئی تو ہی کیسے تو سہن شکٹی شنیاں ہوتی کرنا ہی اور جس سے جس سے آدمی شکٹی کمجور ہوتی ہے سہن شکٹی کمجور ہوتی ہے لوگوں کا اس میں جھگڑا ہوتا ہے خودی بلند ہوتی ہے امکار جاتا ہے اور امکار کو مار پڑھتی ہیں پڑھتی ہیں تو اپنے اندر کی خودی کو اپنے اندر کی امکار کو مٹھا ڈالا اگر چین آنند برمان سے نظر لکھنا جاتے ہو جتگی کے تو اپنے اندر کی خودی ہوتی امکار تیار دو چاکھا چاہی پریمرس تسرا کر چاہی مان ایک میان میں دو کڑھت دیر کا سنا لاتا جیسے ایک میان میں دو تلوات نہیں آتی ویسے ایک سنین میں امکار مان بڑھائی ہے اور پربو کا پیار اکر ٹھینی رہتا ہے یہاں امکار ہے مان بڑھائی کا چکر ہے اور یہاں پربو کا پیار ہے وہاں امکار کا تو نامنشان نہیں رہتا ہے تو بھائی سچائی ہے یہ حقیقت ہے آپ کو شوڑ میں ایک بات سناتی پہلے کے بار سنایے لگے تھوڑی سی بات اس کو شوڑ کر کے کبھیر جی کے پاس ایک بادشاہ تھا تو وہ بادشاہ شاید بہا سے تھا سکت سے تھا تو وہ آیا اور کہنے لگا کہ میں نے نام لینا ہے کبھیر جی کہنے لگے بھائی پہلے پرکشاں دیں پڑے گی کہ آپ آدشاہ ہیں ابراہیم ادھم شہد ایسا اس کا نام تھا تو وہ کہنے لگے کہ بھائی یہاں کام کرنا پڑتا میں تو جباہا ہوں سارا دن میں خیش دریام جارتے ہیں جو راموں گھر میں کام اتنا رہتا ہے تونہ تل دیا رگ دیا اس کو بنا دیا اس کو بنانے لگے اکٹھا کرنے لگے تو سارا دن نکل جاتا کبھیر جی کہتا کوئی کام کا نام دے گا کہتا جی بلکل کرپا میں ساری جنگیں کب سے گھن رام پورا گھن ملے اور مجھے بتایا گا کہ آپ پھر گھن تلیر جی کہتا چھیک ہے چھ سال ہو گئے ہیں ایسے سیوا کرتے ہیں نام نہیں کبھیر جی کے گھر سے باتاں لوگی تھی انہیں لوگی کہا جاتا تھا تو کبھیر جی کے ساتھ ان کی چلسہ چلتی رہتی تھی رام نام میں وہ بھی بھگت تھی کہتی جی اس بادشاہ کو چھ سال ہو گئے سیوا کرتے ہیں اور آپ ابھی تک اس کو نام نہیں دیتے کیا چکڑ ہے کہتے نہیں نہیں ابھی بادشاہ بہتر امکار ہے لوگی کہتی جی ہوگا مجھے تو لگتا نہیں کہتے پکا نہیں لگتا تیرے کو بتاتے چل ایسے کر پسوں کا گوبر اٹھا لیں اس کو گھوڑ نہیں چھت پہ کھڑی ہو جا اور اس کے سر پہ ڈال دے جب رستے سے نکلے خود بیچے ہو کے سوننا کیا کہتا ہے کہتی جی ستھ بچے مانتے بہت ہی ہو تو کبھیر جی نے جیسا کہا لوگی نے ویسے کیا گوبر وغیرہ گھوڑ لیا سارا کچھ چھت پہ کھڑی ہو گیا بادشاہ وہاں سے گجرا تو لوگی نے وہ گوبر کا گھوڑ اس کے سر پہ ڈال دیا بادشاہ اس کو جھڑتا وہ بولا کہتا یہ تو آئی میں یہاں گیا بلک بخارے ہوتا کرتا سو کرتا تو بلک بخارے کا بادشاہ چلا گیا لوگی اوفیس سیکیوری تھی کہتے مسکرائے سنت جانی جان بھی ہوتی ہی کامیات تک اگر کوئی مانت ہو تو کہنا کہ ہاں میں لوگی کیسا ہوا کہتی جی میں نے گوبر ڈالا کہتے پھر اس کے اندر تو بلک بخاراڑا ہوا تھا اندرہ بھی انکار ہے بلک بخاراڑا ہوا ہے لوگی کہتے ہاں جی ہے تر یہ ہی بات چھے ساتھ اور بزر گئے کبھی تھی کہنے نہیں بھائی اب یہ کامیل بڑھ گئے پوڑا لوگی یہاں سوڑوں کہتے مجھے تو بیسی بھگر بیسی زیوہ کرتا ہے مجھے تو بھی پتا کہتے چند سیکھے مشیلیوارت میں گوبر ڈالا اس ورہ ساری گند کی بسوں کی جو بھی گندی سے گندہ گوڑ بڑھا سکتے بڑھا دیں کہ آدمی بچے کا ٹرپی بشا پیچھ میں کر رہا دیں سارا گوڑ لیں اور وہیں چھت پہ چڑھ جا اس کے سر پہ ڈال دیں کہ نہیں ٹھیک ہے جی کہ لوگی نے بیسے ہی کیا چھت پہ کڑی ہو گئی جیسے بادشاہ وہ سیوہ کرتا کرتا وہاں سے بجرام سر پہ ڈال دیاں پیشے ہو گئے تو بادشاہ وہاں کھٹنوں کے پر بیٹھ گیا اوپر ہاتھ گئے اے میرے اوپر یہ گھتگی ڈال دیں مالک تیرا بھلا کریں میرا من کمینہ اسی کے کامل تھا انکاری دھتا نہ رہتا تھا شکر ہے تیرا اس کو اس کی اوڑا دکھا دیں لوگی کے آنکھوں میں بھی بیان سورا دیں کہ میر جی کے چندوں میں جانت مستقل کہتی جی تو میر جی کہنے کیوں اب ہے مالک مکارہ کہ دینا جی وہ تو بہت ہی ہے وہ تو بہت ہی ہے بہت بن گیا ہے تو کبھیر سی نام دیتے گیا اور آتماں ڈال کرنے لگیں پڑوں میں تو ہمارا کہنے کا مطلب انکار نہ کرو خودی نہ کرو خودی انکار سے پربو نہیں ملتا پربو تین تس سے نمر تس نیٹھا بولو اچھا سوچو بھلا مانگو بھلا کرو مالک سمڑ کرو سوا کرو ہوئی نہیں سکتا مالک آپ کی آواز نہ سنیں ایک بچہ روتا ہے تو ماں دوڑی چلی آتی ہے میرا بچہ رو رہا ہے جلد سوچئے بچے کیا رونا سنکے اگر ماں دوڑی چلی آتی ہے جس ماں کو بھگوان اللہ بھائی کرو نے بنایا ہے کوئی اس رام اوم حری اللہ بھائی کرو کیلئے تنفے گا تو رام کیا دولہ چلا رہی آئے گا کوئی تنفے تو صحیح کوئی اس کے لئے بھاونا تو پیدا کرے تو مالک جہور سودھا ہے دیل ہو سکتی ہے آپ کے کرموں کے وجہ سے جیسے کرموں کا سپراساف اولی تنفے تو مالک وڈیا بھگوان سے اگر میں سے نبال دیں اور اندرباہ سے مالا مانگاں دیں مالک ارام کی حماس اُس کی لچ ہے اُس کی لہر اُس دیا ہمیشہ چڑھی رہتی ہے جو اپنے امن جالمن کا ساننا کرتا ہے مالک کا نشہ اس کی پیار محبت کا نشہ کبھی اُدھرا نہیں کرتا مالک ارام کی نشہ مبانی کے لئے اپنے آپ کو سادھنا پڑتا ہے جو اپنے آپ کو سادھے کو سادھا کیا رہا ہے اور سادھا کی مالک کی پیار کو درشددار کو ملت لوگ میں پاس سکتا ہے جیسے منجل دھردی بھی کچھ امتا نہیں پر اس کی دلائی بڑائی اور بیچائی کر دی جائے اچھا پانی نگا دی جائے تو اسی میں فصل اکار دی ہے اسی طرح سرین کار کی مار سے بچڑ ہوا پڑا ہے اس میں کام پاشنا ہے گروت ہے نوب ہے مو ہے یہ سارا گازموز تو بہت جبردست ریکی سے اگرہ ہوئے لیکن ویسے کچھ بھی کام کی بچیس نہیں ہے اس میں رام نام کا بیج نہ رہو سرسنگ کا پانی لگاتے رہو جسے فصل اکار دینا پڑتا ہے اسی طرح یہ گھوٹ کری ہوگی یا سرسنگ نوٹی پانی دینا ہی پڑتا ہے ورنہ من کب ہاوی ہو جائے کوئی بھر پسکتا ہے یہاں بچھو تو کہاں بچھو یہاں نظارے لے لگے تو مالک مالک بھار گیا من ہاوی ہو گیا تو کہتاک ایسا مالک کب آیا تھا کون کی زندگی اتیادی اتیادی باتیں کر کے من فٹی پوچھ لیتا ہے سب من کا سامنا کرو ڈڑکی من باتے لوگ آپ کو کچھ بول دیں وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ سوچیں جی یہاں رہنے والا یہ دیکھنے والا من تو سب کے اندر بیٹھا ہے جب تک دسمان دوار پھلتا نہیں مالک نوری صدوق کے درشن ہوتے نہیں من کا اپو میں نہیں آتا کتنا بھی مالک نتیق رہے کتنی بھی خوشیاں حاصل کرتا رہے من کے لگام تبھی بڑھے گی جب گروہ بچنوں کو ماننے گا اور من کا لگام ڈالنے کے لیے گروہ کے بچنے سمرد سیوہ پر مارک کرو کرنے ہی ہوگا چاہے دھوڑا کرو تو تو چاہے من کابو میں آجائے تم نہیں تو من چاہے گوڑے کی طرح دوڑتا رہتا ہے کابو نہیں آتا تو دنیا بھی شراب کی کتنے بھی مٹکے ہو مالک کی پیار محبت کی شراب کی گھونڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتے یہ زندوں کا بتانہ ہے اور مالک تک جدی جانے کا راستہ مالک کا پیار اس کی محبت پریم پیار موکی گھوڑے کے جو سماعت ہوتے ہیں جو بیرا کے روپی چاہت مارتے ہیں تو من کو قتم کر کے پریم پیار پیرا کے روپی گھوڑا مالک کے دست نیدار کے کابو جی کو جلدی بنا دیتا ہے خوشت نوازی خوشت عبادت ویسی چلی جاتی ہے جب تک جیب کے اندر بیرا کے پیدا نہیں ہوتا ترڑا پیدا نہیں ہوتا مالک کے پیار کو نہیں ہم سکتا جیب کا من بڑا شیطان دیتا ہے تر تر کی خیال دیتا ہے جیب کو بھرمادہ رہتا ہے خوشی نہیں نہیں دیتا ہے من ایسا ہے جو چوٹی سے گرائے دلتی پہ گرائے اور ان کا طالبیں گرائے مالک پیار محبت کے دوارہ سنگ تیر فقیر پیار محبت نام کے دوارہ جیب وہ دیرے 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 چوٹی طرف لکھی جاتی ہے اب اس سکر پہ پہنچا نہیں ہے کہ من کا نام چلا تو وہاں سے نام چارو کھانے چت ہو سکتا ہے تو آپ سوچیں کہ کیا وہی کیوں نام کی طاقت کم ہے جو من پل میں گرا دیتا ہے کم نہیں ہے سارا ٹائم ہی آپ من کی قرائے کھاتے رہتے ہیں اور اپنی آتما کی قرائے تو یا تو ستسنگ بھی یا کبھی کبھار کوئی شہدوانی سنتے ہیں یا ستسنگ سنتے ہیں سیدھی بغیر رہ گالی یا کبھی کبھار کوئی مالک کی مہمہ کی جمدکار یا کوئی ایسی چرچہ سکیں یا کریں تو وہ تو قرائے جب اللہ آتما کی ہوتی ہے ادربانی تو آپ دیکھو سارا ٹائم ہی من کی قرائے کھاتے رہتے ہیں جو زیادہ کھاری کا اثر تو اس میں زیادہ رہتا ہے تو اس لئے من ہاں بھی رہتا ہے چیتری اسے کابونی آنے دیتا من کسی سادن سے مسمنہ آئے مسست رشیدی کہیں فرمائے یان یو بدھی جب تب ان سے کسی سے کابونی آتا بہتا ہے من کا بہتا ہے نام دون سنے من جون جون کی حلی رس آم لی آم لہ آم لہ آم لہ آم لہ آم لہ تلکی بانی جو اندر چل رہی ہے ایک بار سنن کر کے ہمت کر کے وہ آواز من کو سنا دی جائے تو من کابون میں آ جاتا ہے پھر ادھر کدھر نہیں دورتا اور مالکی کرپا دستی سے جیب کی ناکمہ جیب کا بردوان بھوشیت مہد ہوتا ہے اور بھوک کالمی کی بھی آگر موسیقی پہنچتا ہے موسیقی پہنچتا ہے